اسلام علیکم جی میں ہوں چودری فانزیر آپ کا ہوسٹ آپ کے پوسٹ میچ انیلسیس کے لیے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج میچ کھیلا گیا پاکستان ورسیز افغانستان اس ورڈ کپ کا ون افزا بگرس اپسیٹ بھی کہہ سکتے ہیں ہم وہ ہوا اگر تھوڑی ڈیسیکشن کریں تو اب اس لیے پاکستان نے ٹاوس جیتا اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ٹھیک فیصلہ لگتا تھا کہ آپ نے رنز اندہ بورڈ لگائیں اور جس طرح ان کی بولنگ لائنہ پہ اور ہم چیز کرنے میں مشکل میں آتے ہیں آپ کو یاد کراتا چلوں پاکستانی ٹیم نے اور پی سی بھی نے غالباً یہ کنسرن شو کیا تھا آئی سی سی کو کہ پاکستان کا وینیو چینج کیا جائے یہ چنائی کی وکٹ پہ ہم نہیں کھیلنا چاہتے جب یہ مائنڈ سیٹ آپ کے بورڈ کا ہوگا تو پلیروں کا کانفیڈنس آپ کے سامنے ہے کہ آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے کے اپنا دنیا میں مزاق اڑاتے ہو اس ورلڈ کپ کے اندر جو پرفارمس ہماری چلتی جا رہی ہے جتنی بری پیثیٹک اور جتنی اس کو مایوس کن کہنا چاہیے پرفارمس ہم دے رہی ہیں ہماری ٹیم دے رہی ہے اس کی مجھے ریسنٹ پاس میں کوئی مثال نظر نہیں آتی اس سے گندی کرکٹ ہم نہیں کھیل سکتے بیٹنگ کے بات کرتے ہیں تو ہمارا مائنڈ سیٹ پہلی دو سو ساٹھ ستر کا تھا ہم نے دس پندرہ رنس جو سوچے ہوئے تھے اسے اوپر بنا لی اور لگا کہ ہم تو یہ کسی صورت کروائیں گے ہی نہیں رنس ہو یہ تو بڑا ایزلی ہم بچا لیں گے اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے گیم پلان کے اوپر کام کیا ان کے مائنڈ میں دو سو چاہ ساٹھ کا ٹوٹل تھا جو ان کے کیپٹن نے کہا تو انہوں نے بیس پچیس رنس ایڈیشنل دیئے وہ انہوں نے بڑے ایزلی کاؤنٹر کر دیئے نور محمد ٹینیجر بچا اس نے آپ کی تینوں کمال وکٹیں نہیں رضوان کو اٹ کیا عبداللہ شفیق کو کیا اور بابر کو اٹ کیا اور وہی میچ کا ڈیفرنس تھا رضوان کی شارٹ سیلیکشن کی بات کریں تو کہتے ہیں جی سب سے اچھا پلیرہ بابر کے بعد اور جس طرح آف سٹم سے سویپ مار رہے تھے میں نے تو گلی محلے کی کرکٹ کے اندر یا کلب لیول پہ بھی ایسی شارٹ نہیں دیکھی کہ گیم اویرنس آپ کی یہ تھی بابر آزم کی بڑی شارٹ کی بات کریں جب ایکسیلیٹ کرنا تھا آپ سلو کھیلے سارا کچھ تھا جب ٹائم آیا تو آپ نے وکٹ سرو کر دی لکھی لی وہ تو افتخار کی ہٹنگ لگ گئی اور آپ نے اچھا ریزنیبل ٹوٹل بنا دیا بالنگ کی طرف آئے ہیں تو جتنی مایوس گندی بالنگ جتنی پیثیٹک بالنگ ہمارے بالنگ کی اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی شاہین ایک میچ میں اچھا باقی میں نہیں ہاریس روف دنیا کا سب سے زیادہ رنس دینے والا بالنگ بن چکا ہے اس بھائی صاحب کو کوئی پتہ نہیں ہے کس لائن لینٹ پر بال کرنی ہے انہے واہ آ کے زور لگانا کوئی لائن لینٹ کا آئیڈیا نہیں چل جئے تو چل جئے نہ چلے تو نہ سہی اور یہ ایک بہت بڑا آپ کا جو سب سے بڑا ویپن ورلڈ کپ میں کنسیڈر ہو رہا تھا وہ سب سے بڑا آپ کا ویک پوائنٹ بن گیا حسن علی ریزنیبل چلے انہیں مارجن ایک آؤٹ بھی کیا رنس بھی کنونمی بھی ٹھیک تھی تو ایک چھوڑا سا مارجن دے سکتے ہیں دنیا کے ساری سپنر چار سپنر کھلا رہے ہیں سب آؤٹ کر رہے ہیں ہمارے ایک وکڑ بھی سپنر نہیں لے سکے سب سے گندی بری اور بچگانہ کیپٹن سی اگر کسی نے دیکھنی ہے تو وہ بابر آدم کو دیکھ لیں اب یہ دیکھیں کہ آپ کا پہلے مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے تھا بیٹنگ کرتے ہوئے سوا تین سو ساڑھے تین سو کریں تاکہ ہم گیم میں رہیں وہ شپ آڈنشپ لگ بھی جائے کچھ بھی ہو جائے تو ہم میچ نہ ہارے دوسری آپ نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے ایز ایک کیپٹن کہ آپ اپنی سٹینٹھ کو یوز کر کے آپ وکڑس لیتے ہو بھارت جیسی وکڑ میں اگر آپ دس سالہ بچے سے بھی پوچھیں گے آپ نے میچ کس طرح جیتنا ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ وکڑ لے کے جیت سکتے ہیں آپ رنز روک نہیں سکتے رنز روک کے آپ میچ نہیں جیت سکتے اگر یہ ایک چھوٹے بچے سے لے کے اسی نوے سال کے بزرگ کو اس کا پتا ہے تو بابر آدم کو کیوں نہیں پتا وہ کس طرح کس نے اس کو کیپٹن لگایا اس کی گیم سینس کیا ہے اس کی گیم ہوئرنس کیا ہے جو ہم اکثر میں بات کرتا ہوں کہ کیپٹن کی گیم اوئرنس گیم سینس سب سے اچھی ہونی چاہیے اپنے دس پلیئروں سے بھی اور دوسری ٹیم کی یارہ پلیئروں سے بھی اگر وہ ہوگی تو وہ آپ کا اچھا کیپٹن نہیں ہوگی تو وہ سب سے ڈیزاسٹر ہے اور ہمارا ڈیزاسٹر ہمارا کیپٹن بابر آدم ہے اس کو کہنے میں کوئی دور آئی نہیں ہے ان کے پاس کوئی پلان بھی کوئی پلان سی نہیں ہوتا اور سب سے بڑی پرائیم اگزیمپل میں آپ کو دیتا چلوں کہ پورے میچ میں ایک چھوٹی سی مومنٹ آئی جب دو وکٹے گری حسن علی دوسری وکڑ لی تو وہ تھوڑا رکے آپ نے کیا کرنا تھا آپ نے ان پر اٹیک کرنا تھا اٹیک کیسے کرنا تھا اپنے پرائیم گولن شہین سار سے اور حسن علی سے یا آپ اسے کر سکتے تھے حارس روف سے حسن علی کے دو کور کروائے گئے ان کا لاسٹ آور نہیں کروائے گا حارس روف سے کور کروائے گیا شہین سے کور کروائے گا ان کو ٹاکیش پنر لگائے گئے ان کو پھر دوبارہ مومنٹم آپ نے پروائیڈ کیا کہ آئیں جی آپ اپنی ایوریس سیٹ کریں اور کچھ چار پانچ ہور آپ کی وکٹ نہ گرے تاکہ آپ سیف رہیں یہ کیپٹن ہمارے نے کام کیا جس کی وجہ سے ٹوٹل قریب گیا وکٹس نہیں گریں اور انڈ میں تو پھر اوبیسی رانہ بال تھا تو ان کو رسک لینے کی ضرورت نہیں تھی اور پوری اننگ آپ نے رسک فری کر کے گزار دی کچھ ایکسٹرا ان کو پینک کرنے کی کوشش ہی نہیں کیا اور جب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کرکٹ کھیریں گے تو سوری آپ افغانستان سے بھی ہاریں گے اور آپ ساری ٹیموں سے ہاریں گے مجھے نہیں لگتا آپ کچھے کوئی ایتھوپیا آئے گی یوگنڈا آئے گی وہ بھی شاید آپ کو ہرا کے چلے اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کیپٹنسی کریں گے تو میری تو ہمبل ریکویسٹ ہے بابر آزم صاحب آپ پاکستان کے نمبر ون بیٹر ہیں آپ کپتانی چھوڑ دیں آپ بیٹنگ پہ توجہ دیں شاید پاکستان کے لیے کام آئے یہ کپتانی آپ کے بس کا کام نہیں ہے آپ کا جو برین ہے اس کے اندر کیپٹنسی مٹیریل نہیں ہے اس کو آپ بھی ریڈائز کریں ہم نے کر لیا ہم آپ سے ہاتھ جوڑتے ہیں آپ مربانی کریں تو کپتانی یہ بورڈ کو چاہیے اگر وہ نہیں خدا آپ کا خوف کھا رہے تو بورڈ کھا لے اور ضرور آپ نے اور ذلالت کے بعد اس ایکشن اس پہ ایملیمنٹیشن کرنی ہے یہ پہلے کر لیں تو بہتر ہے ورڈ کپ سے پہلے بھی میں نے کہا میں نے ٹی ٹوٹی ورڈ کپ کے بعد بھی کہا آپ کو ون آڈ وکٹری ملنے کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا آپ جب ورڈ کپ کا فائنل ہارے تھے ٹی ٹوٹی کا تب بھی کہا تھا کہ اس اپروچ کے ساتھ ایک سو سینتیس کر کے نہیں آپ ورڈ کپ جی سکتے اور جس طرح کی مارڈرڈ ایک ریکٹ ہو رہی ہے ٹیم میں چار سو بنانے کا سوچ رہی ہیں آپ دو سو ساٹھ ستر کر کے ایسے بلے اوپر کر رہے ہیں کہ ہم نے کمال کر دیا اور فیلڈ پلیسنگ اور یہ چیزیں تو میں نے آپ کو بالنگ چینجنگ بتائی دی اور آپ نے جو دوستیاں پالی ٹیم کے اندر میرا دوست یہ ہونا کھیلنا چاہیے وہ کھیلنا چاہیے ہم نے کہا تھا اماعت کو ڈالیں ہم نے کہا تھا محمد عامر کو ڈالیں ہم نے کہا تھا فخر زمان ٹیم سے باہر نہیں ہوتا ہم نے کہا تھا ابرار کو ٹی پلائنگ الیون کا پارٹ ہونا چاہیے ہم نے کہا تھا کہ آپ کو زمان خان کو اٹلیس رکھنا چاہیے آپ نے کسی کی نہیں سنی آپ نے اپنے دوستوں کو ڈالا رزلٹ آپ کے سامنے ہیں اور جنہوں نے آپ کو وکٹیں بہت بے تہاشا لے کے دے دی ہیں اور آج آپ افغانستان سے بھی ہار کے باہر بیٹھیں اللہ تعالیٰ یوں ایک سپورٹ ہماری بچی ہے اس کو بچائے اور اس ملک کا اس کرکٹ کا ان لوگ کا حامی ناثر ہو کیونکہ سپورٹس ختم تاب ہوتی ہیں جب اس میں سے وکٹس نکل جاتی ہیں تو خدارہ ایک سپورٹ پاکستان میں رہ گئی ہے اس کو بچائیں یہ بورڈ کی بھی ذمہ داری ہے گورنمنٹ کے بھی ذمہ داری ہے پیٹرن شیف پی ایم صاحب ہے کاکٹ صاحب ان کو بھی اس پر زگور کرنا چاہیے اور ہم کیونکہ ہم بھی عوام سٹیک ہولڈر ہیں ہم لوگ میڈیا سے بلونگ کرتے ہیں ہمارے بھی ایک اچھی کسی ایجنڈا بیس بات نہیں کرنی چاہیے جو ریالیٹی ہے اس کو بات کرنی چاہیے تاکہ شاید یہ سپورٹ بچے اور ہمارا جو ڈیزاسٹر ہوتا جا رہا ہے باقی تمام سپورٹس کے اندر جو ایک سپورٹ رہ گئی ہے اس پہ بھی ہم جس طرح ایک ڈپ لے رہے ہیں بڑی کھائی میں جانے کیلئے اس سے بچ سکیں اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ